اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتروں کو جو ہے ہم نے خوراک کس طرح سے دینی ہے جو میں نے یہ خوراک بنائی تھی یہ دیکھ لیں یہ خوراک بنائی تھی یہ ہم نے کبوتروں کس طرح دینی یہ عادی استعمال ہوگی اور عادی ابھی ہے میرے بس تو یہ ابھی دی جائے گی کبوتروں کو تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ دینی کس طرح سے ہے جس دن کبوتر اڑ کر آئے گا جس دن کبوتر نے اڑ کر آنا ہے اس دن آپ نے کبوتر کو پہلے سنبھالنا ہے سنبھال کے جب اس کا پانی چل جائے گا پانی چلنے کے بعد مطلب کہ وہ اڑ کے آئے اس کا پانی چل گیا اس کے تین گھنٹے کے بعد پرواز والے دن آنے کے بعد آپ نے اس کو خوراک دے دی ٹھیک ہے تین گھنٹے سے پہلے نہیں دینی تین گھنٹے کے بعد آپ اس کو خوراک دیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا کبوتر جو ہے وہ اپنی قوت بحال کر جائے گا اور وہ اپنی نارمل حالت میں آ جائے گا کیونکہ اگر اس کا پانی نہیں چلا ہوگا تو آپ نے اس کو خوراک بالکل نہیں دینی نہیں تو وہ اس کی حضم نہیں ہوگی اس کا پورٹ ہوگیا بند کر جائے گی اور وہ پھر اور مسئلہ مسائل بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات کہ جس دن کبوتر کو ناغہ ہوگا اس دن آپ نے کبوتر کو جو خوراک ہے وہ صبح چھ بجے دینی ہے چھ بجے صبح خوراک دی آپ نے خوراک دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کبوتر کو پانی دکھانا ہے وہ پانی دیے گا ان کو اوپر جال میں چھوڑ دیں جال جملے چھوڑ کے ان کو دھوپ میں چھوڑ دیں نو بجے کے قریب آپ ان کو پھر جو ہے ان کی جگہ پر کر دیں نیچے اتار لیں تو چھ بجے ناغہ والے دن صبح خوراک دینی ہے اور ایک اور بات جو خوراک دینے کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آپ نے کبوتروں کو یہ خوراک شروع کروانی ہے تو خوراک شروع کروانی ہے جب آپ نے تو آپ نے پہلے کبوتروں کو دو گولیوں سے شروع کرنی ہے ایک دم آپ نے ان کو یہ چار پانچ گولیاں نہیں دینی کبوتروں کو پہلے دو گولیوں سے شروع کرنی ہے آپ نے خوراک دو گولیوں سے شروع کر کے آپ کبوتروں کو آسطا آسطا جو ہے پھر آگے لے کر رہیں گے دو سے آپ ان کو تین اور چار کی طرف لے کر جائیں گے ایک دم سے پہلی دفعہ اور چوتھی بات یہی کہ جس دن کبودر بہت زیادہ ڈاؤن بیٹھے آپ کا کبودر مزد ہے کہ ایسا بیٹھ ہے کہ کافی آپ دیکھیں گے کافی ڈاؤن آج اس دن آپ نے اس کو خوراک نہیں دینی اس دن آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دینی سادہ کبودر کو باجرے أوپر سنبھالنا باجرے کو سنبھال کے Type 300 کو آپ چھوڑ دیں اس دن آپ نے اخری نہیں نہیں اگر اس دن آپ نے اخری نہیں دی توzkبودر کا کیونکہ میدہ چلا نہیں ہوتا تو وہ پھر وہ صحیح بات نہیں ہے اور اس خوراک کے اندر آپ جو ہے بادام ایسا ایسا انکریز کریں گے جیسے جیسے آپ کے کبوتر زیادہ اچھے اڑنے لگ جائیں گے تو پھر آپ بادام ایسا انکریز کر کے تو کبوتروں کو خوراک ویڈا دیتے رہیں گے تو ابھی جو ہے میں اپنے کبوتروں کو یہ خوراک دوں گا اور ایک بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کبوتروں کو یہ خوراک دینی ہے تو خوراک دینے کے بعد آپ نے کبوتروں کا جب مو ہے اور خاص طور پر جو ناک ہے وہ اچھی طرح سے صاف کرنی ہے اگر آپ ان کی ناک وغیرہ وہ صاف نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ وہ کبوتر جو ہے ان کی ناک وغیرہ بند ہو جائے گی کیونکہ اس میں سوال تیل ہوتا ہے تو آپ کا کبوتر جو ہے وہ پرواز کم کر جائے گا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کبوتر نے پرواز کم کیوں کیا یا وہ باہر بھی گر سکتا ہے کیونکہ یہ ناک وغیرہ پہ لگ جاتی ہے اور کبوتر جو ہے وہ پھر اس سے خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ ساتھ میں ایک کپڑا رکھیں آپ اس سے کبوتر کو جائے اس کی ناک وغیرہ کو صاف کریں اور کبوتر کو سنبھالیں ٹھیک ہے تو یہ خوراک دینے کا طریقہ ہے خوراک دینے جو ہے یہ آپ بنا لیں آپ بنا کے اپنے کبوتروں کو استعمال کروائیں اور دیفینیٹلی اس سے آپ کا کبوتر جائے پرواز زیادہ کریں گے اور بس یہی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے ابھی میں اپنے کبوتروں کو دیتا ہوں خوراک یہ وہ کبوتر ہے یہ اس کو خوراک دینی ہے ماشاء اللہ سے اس نے پرواز بہت اچھی شروع کر دی ہے اس کو اب جو ہے میں یہ خوراک بنائی ہے یہ دو گولیاں دوں گا یہ ایک گولی اور یہ دیکھ لیں یہ دوسری گولی ٹھیک ہے یہ دو گولی یہ کھا گیا ہے ٹھیک ابھی تو اس کا ناک وغیرہ گندہ نہیں ہوا اگر جب آپ دیکھیں گے کبوتروں کو آپ نے خوراک دی ہے تو کپڑے کے ساتھ اس کا مو گرہ صاف ضرور کریں اور اس سے آپ کو فیدہ ہوگا کہ آپ کے کبوتر جو ہیں وہ اچھے جو ہیں وہ پرواز بڑھا کر ہی بیٹھیں گے ٹھیک ہے آپ دوست جو ہیں اس بات پر عمل کریں اکثر جو ہیں ہمارے دوستوں پوچھے تھے جو آپ نے وہ بچہ سنبھالا تو آپ کیسے ہیں تو وہ یہ دیکھ لیں آپ اب یہ بالکل ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے خوراک کی جو ہے ٹھیک گولی دی ہے تاکہ اس کے بھی جو ہے وزر مگرہ پورا ہو جائے اور یہ اپنی صحت میں پورا آ جائے یہ اب ماشاءاللہ سے یہ بالکل جو ہے وہ اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے پر کافی ہم مینط کیا ہے میں نے تو اب یہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں پر شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں پہنچ سکے تینکیو ویڈیو فور واشنگ دس ویڈیو